بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ایک افسوس ناک خبر سامنے آئیے اور افسوس ناک خبر یہ ہے کہ جنگیترین کے بھائی عالم گیترین نے خودکوشی کر لی ہے خودکوشی کی وجہ کیا ہے اور عالم گیترین کون تھے کیا کرتے تھے اگر جرد آپ کے ساتھ سیڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شرک کروں گا لیکن اس کو شرک کرنے اس پر اگر میں اس پر ریکویسٹ کروں گا خبر کچھ ہوں ہے کہ جنگیترین کے بھائی عالم گیترین جو ہیں انہوں نے آج کے دن خودکوشی کر لی ہے اور ابتدائی ریپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے سر میں گولی ماری ہے گولی مارنے سے پہلے اور وہاں پر جب پولیس پہنچی ہے جو ابتدائی ریپورٹس ہیں جو میڈیا سے ریپورٹس چل کر سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق انہوں نے عالم گیترین نے ایک نوٹ لکھ کر اپنے پاس رکھا اور اپنے آپ کو گولی مارنی ہے اس نوٹ میں انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا اس بیماری میں انہوں نے کیا لکھا ان کو کیا خطرنات بیماری تھی اور کیا اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے خودکوشی کی ہے خیر یہ تمام تر چیزیں کریئے نہیں ہو سکی ہیں لیکن انہوں نے خودکوشی کر رہی ہے اور اب پولیس والے جو ہیں ان کی جائے وقوع کے اوپر جہاں پر انہوں نے خودکوشی کی ہے تو وہاں پر پولیس فرد جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر سے تمام تر جو شوائد ہیں وہ اگرٹک کیے جا رہے ہیں تمام تر معلومات جو ہیں وہ اگرٹک کی جا رہی ہیں اور یہ بھی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہی تھی وہ ریزن جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور خودکوشی کا لیا ہے کیا اتنی خطرنات بیماری تھی ابھی تاکہ یہ کلیر نہیں ہو سکا لیکن جو انیشئے ریپورٹس ہیں اس کے مطابق انہوں نے ایک نوڈ چھوڑا ہے اور اس نوڈ میں انہوں نے خودکوشی کا لیا ہے اب عالم گیر ترین جو تھے وہ کون تھے اور کیا کرتے تھے دیکھیں عالم گیر ترین جو ہیں ملتان سلطان جو کہ پی ایس ایس کے جتنی بھی فرنچائزز ہیں اس میں ایک فرنچائز کا نام ہے ملتان سلطان ملتان سلطان کے مالج جو تھے وہ عالم گیر ترین تھے اور وہ اس فرنچائزز کو لے کا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ ان کا بیزنس تھا بائی کے ساتھ بھی شیرز تھا اور اس کے علاوہ پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی جو فلٹریشن پلانٹ بنانے کی کمپنی تھی پانی سافت کرنے کی جو کمپنی تھی وہ بھی ان کے انڈرز آیا کرتی تھی اور اس طرح کے وہ کامٹ کر رہے تھے لیکن اب ایک افسوسنا خبر یہ ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور یہ جنگیر ترین کے لیے بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے اور ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے بھی ایک بڑے افسوسنا خبر سانے آئی ہے اور یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہاں پر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے فعال فرمائے نیکس ویڈیو تقریف دے جالت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افعالی پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات